ناظرین آم خبر آپ کو دیں اسلام آباد انتظامیہ نے آٹھ ستمبر کو تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کے لیے نیا این او سی بھی جاری کر دیا گیا ہے آم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اجازت نامہ یعنی نیا این او سی جاری کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے حوالے کر دیا گیا ہے اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں یہ نوٹیفکیشن ڈسٹرک مجلسٹیٹ اسلام آباد نے جاری کیا ہے اہم خبر آپ کو دی رہے ہیں اسلام آباد انتظامیہ نے تحریک انصاف کو آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت کے لیے جو نیا اینو سی ہے وہ باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے یہ نوٹیفکیشن ڈسٹرک مجلسٹیٹ اسلام آباد نے جاری کیا ہے اس نوٹفکیشن میں کیا کیا کہا گیا ہے کیا کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کیا موقف اپنایا گیا ہے انتظامیہ کی طرف سے اس حوالے سے اپ ڈیٹس لیتے ہیں ہمارے ساتھ لائن پر ہی موجود ہیں اس نامباز سے نمائندہ کیپٹر ٹیوی شازیب ملک جی شازیب اپ ڈیٹ کیجئے گا اس نوٹفکیشن کے بارے میں دیکھیں انتظامیہ کی طرف سے جو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اجازت کا یہ معاملہ تھا اس حوال سے پروپر نوٹفکیشن انتظامیہ کی جان سے جاری کر دیا گیا ہے انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کو جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور اس کی کوپی بھی کیپٹر ٹی وی نے جو انتظامیہ سے محصول کر لیا ہے جس میں نوٹفکیشن جو انتظامیہ نے جو انتظامیہ سے جاری کیا ہے اور نوٹفکیشن میں کہا گیا ہے کہ انتظامیہ نے باعث اگرس کا جو نو سی ہے وہ مذہبی جماعتوں کے اتجاج کی وجہ سے منصوب کیا ہے اس کے علاوہ آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سکیوٹی فرام کرے گی اور نوٹفکیشن میں یہ حیدائیت بھی کی گئی ہے کہ آٹھ ستمبر کو انتظامیہ جلسے کو سکیوٹی فرام کرے گی اور جلسہ کرنے والے افراد کسی بھی شہری کی بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گے لوگ جو ہے شام چار بجے اکٹھے ہوں گے اور سات بجے جونسہ ہے وہ جلسہ جلسہ ختم کرنا ہوگا اور نوٹفکیشن میں مزید حید یہ بھی کی گیا ہے جلسے کی انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوگی کہ جلسہ ختم کرنے کے بعد کارکنان جو ہے منتشر کیا جائے گا اور آٹھ ستمبر کو کارکنان کو جلسہ گاہ میں بیٹھنے کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جائے گی اور انتظامیہ کے جانے سے چالیس ہدایات کے ساتھ جونسہ ہے نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے اور آٹھ ستمبر کو انتظامیہ کی طرف سے جو جلسے کی ہے وہ اجازت جونسہ ہے وہ دے دی گئی ہے بہت شکریہ شاہد زیب ملک آپ نے ہمیں تفضیح کر دیا ہے